بسم اللہ الرحمن الرحیم قربانی کے اوقات کے تعلق سے چند اہم وضاحتیں اور ہدایتیں بیان کرنا مقصود ہے امید ہے کہ آپ تمام حضرات غور سے سنیں گے سمجھنے کی کوشش کریں گے عمل کریں گے اور اپنے ساتھیوں تک بھی اس کو پہنچا دیں گے پہلی چیزی ہے کہ قربانی کا وقت تک کب شروع ہوتا ہے اور کب تک باقے رہتا ہے اس کے بارے میں اچھی طرح جان لیجئے کہ دسویں ذلحجہ کے صبح سے قربانی کا وقت شروع ہو جاتا ہے صبح سے لے کر شام تک اسی طرح گیارویں ذلحجہ کو بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں اور بارویں ذلحجہ کو بھی قربانی کر سکتے ہیں یعنی قربانی کا پہلا دن دسویں ذلحجہ قربانی کا دوسرا دن گیارویں ذلحجہ اور قربانی کا تیسرا دن بارویں ذلحجہ یہ تین دن ایسے ہیں ان تینوں دنوں میں آپ قربانی کر سکتے ہیں صبح سے لے کر دسویں تاریخ کے صبح سے لے کر بارویں تاریخ کے شام تک یعنی سورج کے غروب ہونے تک بارویں تاریخ کا جب سورج غروب ہو جائے دوب جائے اس کے بعد قربانی کا وقت ختم ہو جاتا ہے اب ان تین دنوں میں آپ کبھی بھی قربانی کر سکتے ہیں پہلے دن بھی دوسرے دن بھی اور تیسرے دن بھی لیکن بہتر دن قربانی کا افضل اور بہتر دن پہلا دن ہے یعنی دس میں دلحجہ کو آپ قربانی کریں گے تو یہ آپ کے لئے زیادہ افضل اور بہتر ہے ورنہ آپ دوسرے دن اور تیسرے دن بھی کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن داروی تاریخ کو جیسے ہی شام ہوگی جیسے ہی سورج غرب ہوگا فوراً قربانی کا وقت تو ختم ہو جائے گا اس کے بعد آپ قربانی نہیں کر سکتے ہیں اب ان تین دنوں میں آپ جب چاہے قربانی کر سکتے ہیں دن ہو رات ہو صبح ہو شام ہو دوپہر ہو کسی بھی وقت آپ قربانی کر سکتے ہیں کوئی وقت تو متعینہ وقت تو قربانی کے لئے خاص نہیں ہے لیکن دن میں قربانی کرنا افضل ہے بہتر ہے رات میں قربانی نہیں کرنا چاہیے ہو سکتا ہے کہ اندری میں کوئی رکھ کٹے کوئی رکھ نہ کٹے لیکن اگر روشنی کا معقول انتظام ہو آپ اچھی طرح قربانی کر سکتے ہو جانور کی رگے بھی اچھی طرح نظر آ رہی ہو اور کوئی غلطی ہونے کا امکان نہ ہو تو آپ رات میں بھی قربانی کر سکتے ہیں کوئی حرش کی بات نہیں ہے جن بستیوں دیہاتوں اور شہروں میں جمعہ اور ریدین ہوتے ہیں وہاں پر نماز عید سے پہلے قربانی کرنا جائز نہیں ہے اچھی طرح سمجھ لیجئے جہاں جہاں پر عید کی نماز اور جمعہ کی نماز ہوتی ہے وہاں پر عید کی نماز سے پہلے قربانی کرنا جائز نہیں ہے جس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی اس کو دوبارہ قربانی کرنا ضروری ہوں گی یعنی عید کی نماز سے پہلے کی جانے والے قربانی قربانی نہیں ہوتی ہے لیکن ایسے گاؤں اور دیہا جہاں پر جمعہ اور عیدین قائم نہیں ہوتے ہیں وہاں پر ان لوگوں کے لئے صبح صادق سے یہ قربانی کرنا جائز ہو جائے گا عید کی نماز چونکہ ان پر واجب نہیں ہے لہٰذا عید کی نماز تک کا انتظار کرنا ان کے لئے ضروری نہیں ہے عید کی نماز پڑے بغیر بھی صبح صادق ہوتے ہی وہ لوگ قربانی کر سکتے ہیں اسی طرح بڑے گاؤں یا شہر میں جب کسی مسید یا عیدگاہ میں عید کی نماز ادا کر لی جائے تو عید کی نماز ادا کرنے کے بعد پورے شہر میں کہیں پر وہ قربانی کی جا سکتی ہے ہر آدمی قربانی کر سکتا ہے جس آدمی کے اوپر قربانی واجب ہے اس آدمی کے لئے اس بات کا انتظار کرنا لازم نہیں ہے کہ جب تک وہ عید کی نماز نہیں پڑتا قربانی نہیں کر سکتا اسی طرح اگر کوئی بڑا شہر یا گاؤں ہیں جہاں پر کسی ایک مسید یا عیدگاہ کے اندر نماز ادا کر لی گئی تو اس کے بعد پورے گاؤں بھر کے اندر قربانی کرنا درست ہے خود قربانی کرنے والے کا عید کی نماز سے فارغ ہونا شرط نہیں ہے